حریم فائز سے کہتی ہے کہ میں اب کسی کو اجازت نہیں دیتی ہوں کہ کوئی بھی میری زندگی میں آکے میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کرے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ سب لوگ مجھ سے دور ہی رہو جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ادھر آیا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں خود تمہیں چھوڑوں تاکہ تم اپنی زندگی سکون سے گزار سکو یعنی کہ اب فائز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ اس کو سکون سے رہنے دے گا تو اس کی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے کیونکہ جو غلطی اس نے کر دی ہے حریم پر نہ اعتبار کر کے یہ بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے اور یہ سزا اگر وہ کم کروانا چاہتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے خود ہی چھوڑ دے اور اس کی شادی میں خود شامل ہو جائے اور مدسر کی شادی حریم کے ساتھ کروا دے تاکہ حریم اپنی زندگی تھوڑے سکون سے گزار لے پر نہ اس نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے زلالت ہونے میں بیچاری کا کوئی حال نہیں رہا بڑی ہی مشکل زندگی اس لڑکی نے گزاری ہے لیکن اب وہ خود چاہتی ہے کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے